ہمیشہ کہا جاتا ہے یہ سیکس اچھا کرنا ہے تو یہ چھوڑ دیجئے یہ مت کھائیے یہ مت کھائیے یہ مت کھائیے کتنا اچھا ہو کہ کچھ کھانے کی چیز بھی بتائی جائے اور سیکس بھی اچھا ہو جائے آج میں آپ کو ٹاپ فائی فوڈ آئیٹم بتانے جا رہا ہوں جس کو آپ کھائیں گے جو مزے میں بھی لا جواب ہیں اور سیکس کو بھی بہت طاقتور کرتے ہیں جی ہاں بہت طاقتور کرتے ہیں اس سے پہلے چھوٹی سی بات آپ کو بتا کے چلتا ہوں کہ یہ پانچ فوڈ آئیٹم میں جو بتا رہا ہوں اس کو موڈریشن میں ہی کھانا ہے کوئی بھی چیز زیادتی اگر ہو جاتی تو بری ہو جاتی ہے چاہے وہ پانی ہی کیوں نہ ہو اچھی سے اچھی چیز بھی اگر بہت سارے امان میں کھائے جاتی تو نقصان دیتی ہے پانچ فوڈ آئیٹم جو آپ اپنی ڈائٹ میں ایڈ کیجئے اور پھر خود اپنا بیڈروم دیکھئے کتنا مزیدار اور طاقتور ہو جاتا ہے پہلا فوڈ میری نظر میں میرے تجربے میں اور میری نظر میں نمبر ون ہے چاکلیٹ ہاں چاکلیٹ کتنی مزیدار ہوتی ہے لیکن اس چاکلیٹ میں بھی یاد رہے کہ وہ جو بلیک چاکلیٹ ہوتی ہے جیسے ڈارک چاکلیٹ بولا جاتا ہے سیمی ڈارک چاکلیٹ بھی ہوتی ہے وہ اسی میں انکلوڈڈ ہے چاکلیٹ کے اندر فنائل ایتھائل آمائن فنائل ایتھائل آمائن نام کا ایک کیمیکل ہوتا ہے کیا کرتا ہے یہ کیمیکل جیسے ہی چاکلیٹ آپ کے پیٹے میں اترتی ہے اس کے اندر سے یہ کیمیکل ریلیز ہوتا ہے آپ کے خون میں گھستا ہے اور وہاں جا کر آپ کے برین میں پہنچ جاتا ہے اور برین سے کہتا ہے سرکار ہیپی ہارمونز بنائیے خب مزے والے ہارمونز انڈ آفنز اب یہ ہارمون آپ کی باڈی میں بننا شروع کرتے ہیں اور آپ کے اندر امنگ پیدا ہوتی ہے خوشی پیدا ہوتی ہے جو اچھے سیکس کے لیے ضروری ہے نا ٹینچن میں تو سیکس نہیں ہوتا اچھے سیکس کے لیے خوشی ضروری ہے چاکلیٹ نمبر دو میری نظر میں پامیگرینیٹ انار وہ شاید کہا ہوا تیسی لیے ہے کہ ایک انار سو بھی مار انار انار کے اندر پالی فینولز ہوتے ہیں انار کے اندر پالی فینولز پالی فینولز بھی ہیوں سمجھ کے چلیے ایک طرح کے انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور مزید کی بار بتاؤں یہ پالی فینولز آپ کی باڈی میں وائگرہ جیسا کام کرتے ہیں جو وائگرہ کا کام ہوتا نا وائگرہ کیا کرتا ہے وائگرہ آپ کی باڈی کے اندر جاتا ہے اور آپ کی خون کی نلیوں کو کھول دیتا ہے لنگ میں بلڈ بہت زیادہ جاتا ہے آپ کے لنگ کا تنوہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے ایجیکلیٹری سٹرنٹھ بھی بڑھتی ہے انار کا استعمال کیجئے انار کا جوس نہیں کہہ رہا ہوں وہ لوگ جو چوا نہیں سکتے کھانے سکتے مجبور ہیں تو فریش انار کا جوس ان کے لئے تو کسی لیول پہ یس کریں گے پر پورے انار کو کھانا کیونکہ انار کے بیج میں بھی پاورفول انٹی اکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو آپ کی ایجنگ کو بھی روکتے ہیں یعنی کہ آپ بڑھتی عمر کو بھی کم کرتے ہیں کم تو نہیں کریں گے نا سوری بڑھتی عمر میں جو تیزی ہوتی اس کو کم کرتے ہیں اور دوسری بات کہ وہ انٹی اکسیڈنٹ آپ کی خون کی نلیوں کے اندر جو پلاک جم رہا ہے جو گندگی کچھرا کورا جم رہا ہے اس کو صاف کرتے ہیں جو کہ پاورفول سیکس کے لئے بہت ضروری ہے پومیگرینیٹ انار اور تیسری چیز ہے کھجور ڈیٹس اگر میں ایک لائن میں بولوں نا تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا کہ کھجور میری نظر میں میری نظر میں ڈیٹس ایک ایسا اکیلا فوڈ آئیٹم ہے جسے ایک کمپلیٹ فوڈ کا نام دے دینا چاہیے آپ کے شریر کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے آل موسٹ وہ سب ہی اس کے اندر مل جاتے ہیں کھجور کے اندر پاورفول انٹی اکسیڈنٹس فائیبرز اچھی شوگر ویٹامینز مایکرو نیوٹرینٹس سب بھلے پڑے ہیں اور ایک بات اور بتاں آپ کو ڈیٹس کی جو گھٹلی ہوتی نا جو اس کا بیج ہوتا ہے کھجور کا یہ بھی فائدہ مند ہے جی ہیں وہ پھر کبھی آگے اور بتاؤں گا آپ کے کس کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے تو کھجور کا استعمال کیجئے نمبر چار پمکن سیڈز یہ پمکن جسے ہم شاید قدو لوکی بھی بولتے ہیں اس کے جو سیڈز ہوتے ہیں آپ اس کے سیڈز نکال کے خود ڈرائی کر کے بھی کھا سکتے ہیں اور مارکٹ میں روستڈ فرائیڈ نہ لیں روستڈ آرگینک لیں روستڈ کے نام پہ بھی بہت گورک دھندہ ہے بہت سارا آرٹیفیشل کیمیکل ٹیسٹ آنہنسر پریزرویٹس ملا دی جاتے ہیں تو پھر اس سیڈز کا وہ مزہ ختم ہو جائے گا پمکن سیڈز اس کا استعمال کریں اور اس کا استعمال کتنا ہے ایک ٹیبل سپون اس سے زیادہ نہیں ایک ٹیبل سپون اس کے اندر مگنیشیم ہے اس کے اندر زنک ہے اور یہ زنک اور مگنیشن دونوں کے دونوں ٹیسٹویسٹیرون کو نیچرلی بوسٹ کرنے میں بہت ہیلپ کرتے ہیں کچھ ریسرچز کہتی ہیں اور ایک بات اور بتاتا ہوں اس کے اندر پاورفل انٹی ہائپرٹنسیف ایفیکس بھی ہیں پاورفل کارڈیو پروٹیکٹیو بھی ہی ہے یعنی کہ آپ کے ہارٹ کو بھی ہیلدی کرتا ہے جو سیکس کے لیے انتہائی ضروری ہے اگر ہارٹ ہیلدی نہیں تو سیکس بھی ہیلدی نہیں ہوگا کان کھول کے سنیے دماغ کے کان اور دل کے کان سے اگر ہارٹ ہیلدی نہیں تو سیکس بھی ہیلدی نہیں ہوگا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کولیسٹرون نہ بڑا ہو وزن نہ بڑا ہو ہارٹ کی کوئی اور بیماری نہ ہو یہ سب سیکس کو کھا جاتے ہیں تو پمکن سیڈز بہت فائدہ مند ہیں اور پانچوہ آئٹم ہے آلمانڈز بادام بادام کے انتر خصوصی طور پر بتا رہا ہوں پاورفل انٹی اکسیڈنز تو موجود ہیں اس کے اندر وائٹمین ای موجود ہے وائٹمین ای آپ کی خون کی نلیوں کو اور ان آرٹریز کو اور پائپس کو لچیلا بناتی ہے جہاں لچک ہوگی نرمی ہوگی وہاں بلڈ سپلائی بہت سٹرونگ و پاورفل ہوتی ہے دوسری بات بادام کے اندر بہت سارے ایسے بائیو کیمیکلز ہیں کچھ ایسی چیزیں جو پائی جاتی ہیں کہ جو ایفرڈییسک کا کام کرتی ہیں یعنی کہ نیچرل یا سیکشل ڈیزائر کو بوسٹ کرتی ہیں تو یہ پانچ آئٹم ہیں ان کا موڈریشن میں استعمال میڈیم استعمال بہت زیادہ فائدہ کرے گا سیکس میں امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی کوئی کنفیوزن ہو کوئی بات جان نہیں ہو تو آپ کمنٹ باکس میں جا کے اپنے کمنٹ کو کریں وہاں بھی آپ سوال کر سکتے ہیں پوری کوشش کی جائیں گی کہ اس کا جواب دیا جا سکے Thank you very much